ڈراما انڈسٹری کی معروف فرقارہ حریم فاروق نے کہا ہے کہ وہ بچپن سے ہی لیڈی ڈیانا بننا چاہتی تھی۔ حریم فاروق نے اپنے ایک ہالیا انٹرویو میں بتایا کہ میں لیڈی ڈیانا بننا چاہتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں سے کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا تعلق کسی شاہی خاندان سے ہے۔ مجھے شاہی خاندان جیسا محسوس ہوتا تھا۔ حریم فاروق نے کہا کہ میری باتیں سن کر میرے والدین کہتے تھے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ یہ لیڈی ڈیانا کے خواب چھوڑ دو۔ والدین کی بات سننے کے بعد میرے اندر مدر ٹریسہ بننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ادھاکارہ نے کہا کہ پھر میں نے سوچا کہ مدر ٹریسہ بننے کے لیے تو بہت محنت کرنا پڑے گی۔ تو میں نے یہ خواب بھی دل سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ میں بڑی ہو کر ادھاکارہ بنوں گی۔ لیکن ہاں مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ میں نے اپنی زندگی انجوائی کرنی ہے۔ حریم فاروق نے کہا کہ میں بچپن میں ہر ایک سے یہی سنتی تھی کہ بڑے ہو کر ذمہ دار بننا چاہیے۔ لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے بڑے ہو کر اپنی زندگی کو خوب انجوائی کرنا ہے۔ پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے لیکن مجھے اپنی زندگی کھل کر جینی ہے۔ ادھاکارہ نے کہا کہ میرا ہر دن مسکراہت اور مزاہیا باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے گزارتا ہے اور اگر میں کوئی دن انجوائی نہیں کرتی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دن بیکار تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ذمہ داریوں کی فکر میں اپنی زندگی سے خوشیوں کو نکال دیتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خیال نہیں ان دنوں نیجی ٹی وی پر ڈراما سیریل بسمل نشر ہو رہا ہے جس میں ادھاکارہ حریم فاروق ویلین کے طور پر معصومہ نامی لڑکی کا کردار نبھا رہی ہیں۔ انٹرویل کے دوران گفتگو کرتے ہوئے حریم فاروق نے معصومہ کے کردار بارے بتایا کہ معصومہ فطری طور پر کوئی برا کردار نہیں۔ وہ اپنے آپ سے مخلص ہے اور ان خواہشات کی نمائندگی کرتی ہے جو ہم سب کے اندر ہیں۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم ان خواہشات کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ ان کا وزید کہنا تھا کہ ہم سب کے اندر ایک معصومہ ہے۔ حریم نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انہیں صرف اچھی لڑکیوں کے کردار ہی ملتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ کو مصبت کردار ادا کرنے ہیں تاکہ لوگ آپ سے محبت کریں۔ لیکن جب انہیں یہ پیشکش ہوئی تو وہ بسمل ٹراما کرنے پر تیار ہو گئیں اور لوگوں نے کہا کہ معصومہ کا کردار بہت منفی ہے۔ آپ کو بہت زیادہ نفرت ہونے والی ہے۔ ادا کرہ کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے جس طرح پرفارم کیا ہے اس کے لیے انہیں بہت پیار مل رہا ہے اور یہ کہ ان کی تواقعات سے کہیں زیادہ ہے۔ خیال نہیں کہ بسمل میں حریم فاروق نے غریب گھرانے کی لڑکی کا کردار نبھایا جو کہ امیر بننے کی خواب دیکھتی ہے اور پھر ملازمت کے دوران دولت کی خاطر خل سے زائد الومر امیر بوس سے عشق لڑا کر ان سے شادی کر لیتی ہے۔